السلام علیکم، ویلکم تو میر چینل، امید ہے کہ آپ سب لوگ حجز سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے دراز کی جب آپ لوگ دراز پر کوئی اکانٹ بناتے ہیں اور اپنی پروٹیکٹ ڈالتے ہیں تو کوئی بھی کسٹرمر آپ کو آرڈر کرتا ہے تو وہ آرڈر آپ نے کیسے فلفل کرنا ہوتا ہے یعنی کہ وہ اس آرڈر کو آپ نے پرنٹ سے لے کے پیک کرنے تک دراز آپ تک اس طریقے سے چھوڑ کے آنا ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ لوگ کو ایک انفرمیشن دیتا چلوں کہ میں نے یہ اکانٹ کا بنائے جا تاکہ آپ لوگ کو تھوڑے بات موٹیویشن ملیا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں جو میرا اکانٹ بناتا ہے یہاں پہ تین جولائی کو میں نے اپنا اکانٹ بنایا جا جس میں ای میل ہیتی ہے کہ آپ کا اکانٹ ریشنر ہو چکا ہے اس کے بعد دراز کا سسٹم یہ ہوتا ہے آرڈر دینے سے پہلے آپ لوگ فلائر پرچیس کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ چیستے کی سے دیکھ سکتے ہیں میں نے بارش جو ریسنڈی کراچی میں بارش ہوئی تھی تو میں نے آرڈر پلیس کی آرزر تو انہوں نے آرڈر آٹومیٹک کیسل کر دیا تو یہاں پہ میں آپ کو ایک کوئی انفرمیشن دے چلوں جب بھی کوئی آپ ایسے سین ہوتا ہے ان کا پاس آرڈر آویلیبل نہیں ہوتے تو وہ آرڈر آپ کو آرڈرمیٹک کیسل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آجائے نہیں کی انہوں نے بھی نہ پوچھے میرا آرڈر ایکسپ کر دیا دوبارہ میرا پارسل میرا ایڈرس پر سینڈ کر دیا تو یہ دراز کے تھوڑی تھی پولیسی ایسی ہے تو فائنلی میرا پاس فلائر آگئے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پارسل پہلے گیا اس کے بعد آہ گیا ہے ریجیکٹڈ ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کو یہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایکنے جب میں ایکاونٹ بنایا تھا پاس جوالائی کو تو تیر جوالائی کو اس کے بعد جو ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ مرے سین ایسی ایکسپائر تا سترہ جوالائی کو پھر میں نے ایس اپنے دیا ہے اور پھر میرا ایکاونٹ اکٹیویٹ ہو گیا تھا تو یعنی آج پچیس سے سترہ جوالائی کو میں ایکاونٹ بنایا پھر میں نے اسی دن پروڈکٹ دار لیا اور آج پچیس جوالائی کو آرڈر آگیا ہے تو صرف بتائیں گے کہ آپ اپنی افرٹ کریں اور آرڈر خودی آتے ہیں تو یہ میرا پہلا آرڈر ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس کو کس طریقے سے فلفل کرنا ہے سب سے پہلا کہ آپ نے فلائر پرچیس کرنے ہیں جا کے ٹھیک ہے تو میں نے آرڈر کیا ہے تو میرے پاس فلائر میں نے پرچیس کر چکے اور میرے پاس آ چکے جب کوئی آرڈر آتے ہیں تو آپ کو دراز آرڈر بیٹنگ میل کر دیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں you have a new order ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ہمیں اپنے دراز سیلر سنٹر ڈیش پورٹ پہ ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا آپ یہاں جائیں گے آرڈرین ریو پہ اور یہاں پہ آگے آپ کلک کر دیں گے manage orders پہ جیسے یہ manage orders پہ کلک کریں گے تو آپ کو جتنے بھی آرڈر آئے ہوں گے کہ وہ آپ کو کس اس انٹر فیس میں شو ہو جائیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلا بات کرتے ہیں انوائس کی ہے یہ آپ کو یہ اس کا آرڈر نمبر ہے یہ اس کی آرڈر ڈیٹ ہے اس ترک آپ آرڈر کیا اور کتنا ٹائم ہو گیا ہے آرڈر آئے بھی میرے پاس آرڈی کیش اور ڈیلیوری کتنے کی پرائیس ہے یہ اس کی اور اس کا نمبر دیا گیا اور شیٹس کیا ہے پینڈنگ کے پہ ہے شپ آن ٹائم تین دن کا ٹائم دیتے ہیں آپ کو دراز میں آپ کو جا کے اس کے حق پر دینا ہوتے ہیں تو یہاں لکھا بھی پرنٹیٹ کا مطلب میں نے بھی پرنٹ نہیں کیا اور رڈیو شپ بھی پرنڈنگ پہ ہے یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ آرڈر کو کیسے کر سکتا ہوں لیکن یہاں پہ کرنا ہے نہیں آپ کا اکانٹر کافی افیکٹ ہو گئے اس سے ٹھیک سب سے پہلا آپ دیکھیں مجھے آیا سب سے پہلا اس میں پرنٹ کرنا اور رڈیو شپ کرنا ہے تو سب سے پہلا میں یہاں کلک کروں گا پہ پہ چھے پہ مجھے پہ کرنا ہے اگر آپ نے ایک کرنی ہے تو آپ ایک سیکلک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا میں یہاں کرنا کہ رڈیو شپ ھیکی Kens cathостے پہ کروں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اس ایلیویی ریڈنم گن اور یہ بھی چھےی زیو ایڈرہی آرڈرس گید ھ finding WIN گئی بات کرتے کے آئیںглийے ہیں این ویس نمبر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں؟ ایک کوئی بھی بند ہے بسزنز کام کرتا تو وہ اپنی بک بناتا ہے این وائس کی تو اس میں وہ دلتا ہے این وائس نمبر کیا حقا تو آپ چاہیا تو این وائس نمبر درازلے لے سکتا رکھتے ہیں کہ ev fruition دلائے یا آپ اپنے بھی ان وائس考س کر سکتے ہیں%. وہ کس صریح Romeoregierung سا ہو آپ دیکھیں اپنی اک leaked account d agent پروفیل میں جائیں پروفیل میں جانے واization یہاں پہ لکھو کا انوائس نمبر آپ یہاں پہ لکھیں پروائیڈ نمبر مینویلی آپ نے اس پہ کلک کے ہوئے آپ جو بھی یہ نمبر دالیں گے وہ آپ کو انوائس نمبر بن جائے گا اس سے کوئی افیک نہیں پڑے گا یا آپ کے لیے اپنی لیے کہ آپ کیا انوائس نمبر سلائے کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یوز آرڈر نمبر اگر آپ یوز آرڈر نمبر کرتے ہیں تو آپ سیف کر دیتے ہیں تو آپ جا کے دیکھیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو انوائس آرڈر نمبر تھا وہ اس نے یہی پہ لکھا انوائس نمبر پر دال دیا تو آپ کے پاس دونوں اپشن ہیں آپ چاہے تو اپنا انوائس نمبر بھی جیٹ کر سکتے ہیں اور چاہے اگر آپ کو کوئی آرڈر میں مسئلہ آتے ہیں تو آپ فوراں دیکھ لیں گے اگر یہ آرڈر دیا تو یہ آرڈر کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور اپشن ہوتے ہیں جو کہ میں ارکال سے بہت ہی اپشن مجھے لگا ہے لیکن یہ بھی آپ کے اوپر آپ کرنا چاہے ہیں آپ نہیں آپ یہ دیکھیں یہاں پہ تیسو اپشن دیا ہوئے ہیں use auto increment number auto increment number مطبع invoice prefix 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 نمبر دامنا کوئی بھی اس میں آپ دالنے zero zero میں zero zero نمبر دالوں گا جو بھی نمبر میں دالوں گا آپ اگلے آرڈر آئے گا وہ ایک increment کر دے گا یعنی zero ہے وہ اگلے میں کر دے گا ہوا ہے کیسے آپ دیکھیں میں نے یہاں لکھا zero zero میں چاہتا ہوں یہاں پہ zero zero invoice کو بھی لگا سکتا ہوں لیکن continue نمبر یہاں سے ہوگا ٹھیک ہے فیلال کے لیے میں ایک zero لکھے رہا ہوں یہاں zero یہاں save کر دیتا ہوں ٹھیک invoice number setting have been safe اوکے اب میں دوبارہ یہاں گیا ہے manage order میں گیا ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں جب میں اپنا ریٹری شپ کروں گا تو آپ دیکھیں automatic اس نے invoice number one two کر دی تو میرے خاصل سے یہ بہترین option ہے وہ اس لیے کہ اس سے آپ لوگوں کو بھی یاد رہے گا کہ کتنے order میرے آ جکے ہیں فرس کے لیے let's propose 40 order آپ کے آ جکے ہیں اب آپ کا ایک اور order آ رہا ہے تو invoice number یہ automatically generate تو آپ کر لیں گے ہاں یہاں میرے اب 40 number کا order ہے ٹھیک ہے تو میرے خاصل سے یہ اچھا تو آپ اس طریقے سے آپ کر لیں تو بہتر لے گا تو میں اس پہ جانا چاہوں گا آپ number کوئی سے بھی دعا سکتا ہے ٹھیک ہے اب میں کروں گا آپ save invoice ID پہ click کر دوں گا جیسی میں نے save invoice ID پہ click کیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آگے ready to ship آپ ready to ship کے لئے ہمیں invoice shaping labels یہ سارے document ہمیں print کرنے پڑیں گے تو یہاں میں click کرتا ہوں all document پہ اور جیسی میں all document پہ click کروں گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس تقریباً دو order تھے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ quantity ہاں دو لکھی ہوئے دونوں کی انہوں نے order number لکھا ہوئے یہ جو page ہے یہاں پہ ہم جائیں گے دراز آپ کو دینا ہوگا اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے barcode یہ ہمارے جو بھی parcel ہوگا اس کی backside پہ ہمیں لگائیں گے یہ بھی ہم دیکھیں گے interpreter یہ کس طریقے سے ہمیں لگانا ہے اور یہ جو simple یہ جو order ہوگا یہ ہم نے pack کے اندر داننا ہوگا ٹھیک ہے تو میرے پاس دو order ہے تو میرے پاس ہی دو slip آئی بھی ہوں گی ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ اس کا slip یہ اس کی backside یہ اس کی slip ٹھیک ہے یہ اس کی backside ٹھیک ہے یہ اس کی backside یہ اور یہ ٹھیک ہے تو یہ barcode ہوگا یہ پیکٹ کے پیچھے آئے گا اور یہ پیکٹ کے اندر جائے گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں آپ یہ یہاں پر print پر کلک کروں گا میرے پاس ابھی printer available نہیں ہے جسی میں print نہیں کر پاؤں گا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں print میں جا کے آپ کریں گے جو آپ نے certain trend کر دیا آپ set کر دیا سمپل black and white کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور یہ سارے print آپ نے نکال لینا ہے میرے پاس printer نہیں ہے تو اس ویسے میں ابھی print نہیں نکال لیا جب میں print نکال لوں گا تو میں آپ کو دیکھاؤں گا جب آپ print پر کلک کر دیں گے یہاں پر میں cancel کر رہا ہوں جب آپ done پر کلک کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ یہاں پر پہلے cross بنا ہوا آ رہا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پر tick بنا ہوا آگئے اس کا مطلب کہ آپ نے print کروا لیا ٹھیک ہے ابھی میں نے print نہیں کیا لیکن میں نے show کرتے ہیں print کا یہاں print آ گیا ہے ٹھیک ہے اب print نکال لگے اباس کیا کرنا میں آپ کو اگلی ویڈیو میں لکھاؤں گا ready to ship ٹھیک ہے اور یہ میں نے کیا ہے اور میں نے کیا ready to ship ٹھیک ہے order is ready to be shipped یہاں پہ میں نے کر دیا so close تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا چھتے بھی order تھے وہ وہاں چلے گئے سارے ٹھیک ہے یہ ایک سکتے ہو تو اس لیے وہاں چلے گئے آپ چاہتے ہیں یہ سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرا order ready to ship ہوگے تو یہ اچھا ہو گئے تاکہ آپ کو سمجھانے میں آسانی رہے گی میں نے all پر کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہاں لکھا آ رہا ہے one pending پہ ٹھیک ہے اور status لکھیں ready to ship اور آپ پیچھے آکے دیکھیں یہ لکھیں یہاں لکھا ہے pending ٹھیک ہے لیکن یہاں print ہو گئے اور یہ لکھا ہے ready to ship آپ نے ابھی order کرنا ہے کیسے لکھنا ہے یہاں لکھا ہے pending اور آپ یہاں پہ آکے دیکھیں وہ ہمارے order ready to ship ہو چکا ہے اچھا جب آپ یہ کر لیں گے تو اس کے بات ہے کرنا ہے اچھا تو اب بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے print on نکالنا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھ سکتے ہیں یہ بارکی print آگیا ہے اس کو میں نے پھار لیا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس طریقے سے barcode اس کو آپ پھار لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک address یہ ہوا ٹھیک ہے تو یہ ہوگی ایک product کی address ہوئی ہے اس کو اپنے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے جو بھی آپ کا item ہے کل اپنا item نہیں ڈالنا کل اپنے یہ لگانا اگر آپ item ڈالیں گے تو پھر وہ اس سے وہ attach نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے اس کو ڈالنا ہے طریقہ کیا ہے پہلے ڈال دیکھنا اس کو barcode اس کین گھنڈی نے کام آیا تو آپ نے یہ اس کو اوپا رکھنا ہے موڑی نہیں اور اس کے بعد آپ نے یہ سیٹ کھول دیلیں اس کی ٹھیک ہے اس کو آپ دھیان سے کنی کا بار یہ دیکھنا ہے اس میں تھوڑا تھا ٹھیک ہے آپ نے اس کا سیاہ دکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہ میری product ہے ٹھیک ہے چھوڑا سا item میں experiment کرنے میں ٹرائے کیا تھا ٹھیک آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکولی کیا ہوں ہمیں یہ ہوتا ہے دراصل چیزیں واپسی آ جاتی ہیں دیکھ سکتے ہیں بلکولی دو نمبر چیز نہیں ہیں پھلکہ اوریشنل ہی چیز ہے اس میں دھال کر دے رہا ہوں پروڈکٹ جو ہے پبچی کے گلف ہے اس پہ میں اتیارتن نشانی کے لئے مارگرہ سے مارک کر لاتا ہوں ٹھیک ہے میں نے مارک کر دیا پہلے میں دال دا ہوں پروڈکٹ پر سنگا ٹھیک ہے میں دال دیا پہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیونٹ پہ سکتے ہیں ٹیب ٹیبھل پہ پہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹا ٹھیک ہے صحیح ٹھیک ہے جہاں ہوں ہی کس ٹھیک ہے اچھے تیسرا پیتے ہو جو آپ جائیں گے نا دراسہ پہ تو وہ اندائی ریسیف کرے گئے ٹھیک ہے اگر آپ کا بس تین پورٹ آگے جاسے کہ میرے پاس ابھی ہے تو جب آپ یہ پر نکالیں گے نا ایک ساتھ جب ایک ساتھ نکالنے میں کیا ہوگا یہاں پہ تین لکھا ہوا آ جائے گا یعنی آپ کو تین پرنٹ جو ہے اولیک نہیں نکالنے پڑیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس سے آپ کو پیپر بچ جائے گا ٹھیک ہے اگر میرے پاس ایک آئٹم تھا تو مجھ سے ایک دے دیا میں بس تین آئٹم تھے تو کیا ہوا بار کوڈ والا اور جو سیلر سنٹر والا ہے یہ جو ہے یہ تو رہے گا ہر پوٹرک کا الگ الگ لیکن جو دراستہ ہم نے ریسیور کروانا اس کے لئے آسانی ہوگی کہ تینوں کونٹرٹی ایک ساتھ لکھے بھی آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ اس چیز کا فائدہ ہے اچھا پیڑے پڑک ہم نے پیک کر لیا ہے اب بنا ٹائم جائے گی اب یہ دوسری پڑک اس میں بھی ہم وہی کروں گا تو اب ہم دیکھیں گے اس میں پیکٹیکل کہ کس طریقے سے ہم لگ اپنا آرڈر پلیس کرتے ہیں ٹھیک تو یہاں سے ہم جائیں گے آرڈرین ریویوس میں اس کا بات ہم جائیں گے شیٹیول ڈراؤپ آف میں کہ ہم کس طریقے سے تس کے پر جائے کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میرے پاس کل سے دو آرڈر اور آج ایک اور آگیا ہے تو میں ہاں لکھوں گا تھری جتنے بھی آپ نے پارسل دینے اور یہاں پہ آپ میں لوکیشن سیلیکٹ کر لینی ہے اپنی جب آپ یہ انٹر کریں گے اسی بعد یہ آپشن ملے گا کھولنے گا ٹھیک ہے تو میرا جو ہے وہ ہے کراچی سینٹر زون ٹھیک ہے یہاں مجھے جانا ہے اور یہاں میری پہلی بھی مجھے شو کر رہا ہے نازعباد نہیں نہیں آج شو میں سے نہیں پہلے پہ جانا ہوں پہلے پہ ہے آپ ہی دو جو ہیں وہ بچ چکے ہیں دو تیس ہو رہا ہے تو یہ بک نہیں کرنا چاہیے مجھے اور اس میں ٹین ایم ٹویلز آٹھائی ستہہ چلے جا رہا ہے ستہہ چلے جا رہا ہے ڈیٹ پڑھنا کیا ہے دو سے چھار ابھی دو تیس ہو رہا ہے تو یہ میں بک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں نے بک کر لیا جولای 27 آپ چاہے تو ایٹ کر سکتے ہیں میں کنفرم کر رہا اس کو ٹھیک ہے یہ میرا کنفرم کنفرشن ایمیل ہیس بین سینڈ ایمیل آئی ڈی ٹھیک ہے اور یہاں لکھا آگے میرا ڈیٹ یہ ہے اب اس سے کیا ہوگا اب میں جب میں یہاں جاؤں گا دراز ہب میں اس ٹائمیں کے اندر تو وہ میرا آلیڈن کے اپاس ڈیٹم موجود ہوگا اور وہ مجھے پریفنس دیں گے اور اگر میں نہیں کروں گا تو وہ منا کر دیں لیکن رکویسٹ کرنی پیڑے گی رکویسٹ کریں گے تو وہ کر لیتے ہیں لیکن کام اچھا ہے پروپر آپ یہاں کر لینا وہاں جا کے آپ وہ کرنا پڑا گا کیا پتا آپ کو پارٹل ایک سیپ نہ کریں ٹھیک ہے تو آپ خواری سے بچ جائیں گے تو اس طریقے سے آپ اپنا آرڈر پلیس آف کر سکتے ہیں ہیں تو اس طریقے سے آپ اپنا پروٹریک کو پیکجز کر کے پرنٹ سے لے کے پیکجز کرتے دراز ہب تک چھوڑ کے آ سکتے ہیں یہ پورا کیا ڈیریا آپ کو اس ویڈیو میں بتایا گیا ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے پانی لائک کے رکرمنٹ کریں دوستگرہ شیئر کیجئے اللہ حافظ